وفاداری اور مروت پختون اخواہ کسی بھی رشتے میں ہو اس کی ساتھ وفاداری نباتے ہیں تعلق پروفیشنل ہو یا ذاتی اور جو کچھ اس میں نہیں ہیں جو آپ کو غلط لگے یا صحیح لگے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے کافی زیادہ پسند ہے پختون کلچر پختون کلچر پتھانوں کا کلچر حالانکہ میں بھی پتھان ہوں انڈین پتھان ہوں لیکن ویسا کلچر ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں ویسا کلچر نہیں ہے تو مجھے انٹریسٹ ہے کہ میں اس کو جانوں اور اس کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے سو بیسا کچھ ہے اندر سے تو بینہ دینی کے سٹارٹ کرتے ہیں لیس سٹارٹ دی ویڈیو ناو اسلام علیکم دوستو گزشتہ دنوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پشتون کلچر ڈے جوش و خاروش سے منایا گیا جس کے بعد کئی دوستوں نے فرمائش کی کہ میں پشتونوں کے کلچر کے بارے میں تڑی سی رشنی ڈالوں لہٰذا آج کی سلیوں میں میں پشتون کلچر کی پانچ بڑی خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پشتون کلچر یا پختون ولی سمجھنے سے پہلے ہمیں کلچر کو سمجھنا ہوگا کلچر دراصل ایک چتری کی ماند ہے جو معاشرے کے مجموعی رویے روایات اور اقدار پر مدنی ہوتی ہیں اس چتری تلیر رہنے والے افراد کے انفرادی اقائد علوم رسوم و رواج اور عدات و عدوار ان کا کلچر بن جاتے ہیں اگرچہ پشتون ثقافت کوئی ایسی چیز نہیں جو معدوم ہو گئی ہو یا تیزے سے زوال کی جانب گامزن ہو مگر کچھ حادثات اور واقعات ایسے ضرور واقع ہوئی جن کے باعث پختون کلچر پر گرد ضرور پڑی اور اس کو شدت پسندی سے جھوڑا جانے لگا جبکہ عمر واقع یہ ہے کہ پختون کلچر اپنی اصلیت میں انتہائی مورڈریٹ اور روشن خیال واقع ہوا ہے آج ہم آپ کو پختون کلچر کے چند رخشہ پہلوں سے رشناز کروا رہے ہیں مہمان نوازی پشتونوں کی مہمان نوازی پر تحقیق مقالے لکھے جا سکتے ہیں مگر ہم آپ کو سادہ الفاظ میں اتنا بتا سکتے ہیں کہ پشتون معاشرے میں آپ کسی کے گھر جائے اور کچھ کھائی پی بغیر واپس چلے جائے تو مذبان اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے مہمانوں کی آمد کے وقت اگر گھر میں مرد موجود نہ ہو تو خواتین بچوں کے ذریعے انہیں کھانا پھینا مہمان خانے میں بجوا دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد گھر سے نکلتے وقت یہ تاقید کر کے جاتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں کوئی مہمان آ جائے تو خاطر مدارت کے بغیر ہر گز نہیں جانے دینا وفاداری اور مروت پختون خواہ کسی بھی رشتے میں ہو اس کی ساتھ وفاداری نباتے ہیں تعلق پروفیشنل ہو یا ذاتی اس میں بے وفائی اپنے کلچر سے غداری دصور کرتے ہیں یاری دوستی نبانہ ان کے خون میں شامل ہوتا ہے مشکل وقت میں اگر آپ پختون دوست سے رابطہ کرے تو وہ اپنے سارے اہم کام بھی پس پشت ڈال کر آپ کی مدد کیلئے پہن جاتے ہیں پختون معاشرے کے بارے میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں دشمن یا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے مگر اس کا دوسرا پہلو یک سر نظرانداز کیا جاتا ہے ایک پختون اپنے جانی دشمن کو بھی اس وقت کچھ نہیں کہتا جب اس کے ساتھ بچے خواتین یا مہمان ہو اور اپنے جانی دشمن کو بھی اس وقت ماف کر دیتا ہے جب وہ اس کی آمان میں آ جائے یعنی چل کر اس کے گر آ جائے گر آئے دشمن کو ماف نہ کرنا پختون اپنے کلچر یعنی پختون ولی کے خلاف سمجھتا ہے یوں نسل در نسل چلنے والی دشمنی آمان میں آنے سے مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے یہ پشتونوں میں ایک بقائدہ رسم ہے جسے ننواتی کہا جاتا ہے میل جول خوشی غمی میں شرکت پختون معاشرے کی ایک تابندہ روایت آپس میں میل جول اور ایک دوسری کی خوشی غمی میں شرکت کرنا ہے اس مقصد کیلئے محلوں میں حجرے قائم ہوتے ہیں اور شام ہوتی ہے محلے کے بچے بڑے سب حجروں میں جمع ہو جاتے ہیں دن بھر کے واقعات وہ حالات پر تفسریں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل زیر بحث لاتے ہیں اور ان کا حل دونے کے کوشش کرتے ہیں یہی حجرے خوشی غمی کے موقع پر کمیونٹی حال میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سارے محلے یا گاؤ والے جہاں جمع ہو جاتے ہیں موسیقی سے محبت پختون کلچر میں کوئی تہوار ہو یا خوشی کا کوئی بھی موقع محفل این موسیقی ضرور سچتی ہے رباب، ستار اور تبلہ پشتوں میوزک کے نمائع علات ہے ایسے موقع پر ڈول کی تھاپ پر اتن ڈانس کا تھڑکہ ضرور لگایا جاتا ہے جی دوستو پشتون بائیوں کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے برائے مہربانی یہ کچھ چار سے پانچ چیزیں تھیں جو پشتون کلچر کے بارے میں تھیں جو بہت خوبصورت چیزیں تھیں یہ چیزیں بہت خوبصورت لگی مجھے مطلب چیز طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے پتھانوں کو دیکھنے کا ویسا کچھ نہیں تھا اس کے اندر مطلب کی گن فائر اور مطلب اس کو دیکھ کر لڑنا ان کے اندر کی چیزوں کو پہچاننا جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ان کا کلچر کیا ہے وہ کس طریقے سے رہتے ہیں اور ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کس طریقے سے ملنا جھلنا ہوتا ہے سخت دیکھنے والا ہر انسان آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ برا ہو سکتا ہے اس کے کلچر کو اس کے اندر جھانک کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کیا چیزیں نکلتی ہیں جیسا کہ اس کے اندر نکلیں یہ ساری چیزیں بہت ہی خوبصورت تھیں جیسا کہ وہ مہمان نوازی بہت ہی پیاری چیز سننے کو ملی کہ وہ مہمان نوازی اتنے زیادہ مانتے ہیں کہ کسی کو کھانے پینے کے بغیر جانے نہیں دیتے اور ایسا اگر کوئی نہ کرے رکے نہ کھانے پینے کے لیے تو توہین سمجھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے خاطرداری بہت ہی صحیح چیز ہے ایک سب سے بڑی چیز مجھے اس میں لگی کہ جو دشمنی کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے کتنی بھی دشمنی ہو اگر کوئی بندہ تمہارے دروازے پر آ جائے وہی دشمن تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس سے مل جھول ہو جاتا ہے ساری دشمنی پرانے ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہتی پیاری سوچ پیارا سا کچھ ذہنیت ہے کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر دشمن بھی آ رہا ہے تو اس سے مل جھول کر لو ویسا کچھ ہے تو سب سے بڑی ایلگا اس کے بعد لوگوں کا آپس میں ملنا شام کو باتیں کرنا تو پرانی ٹائم میں ایسا ہوتا ہوگا آج تو شاید یہ بہت ساری چیزیں جو پرانا کلچر ہے پتھانوں کا وہ چیز ختم ہوتی جاری ہوگی لیکن ہاں جو بھی ہے جو ہم نے اس میں دیکھا ایسا کلچر ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کے ہاں ہوتا ہے اگر اس میں ایسا کچھ چیزیں تو وہ بتانا یا پھر کچھ اور ہوتا ہو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن ہیں یہ تو چھوٹی موٹی چار پانچ چیزیں تھیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا ایسا کوئی ویڈیو اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے انسٹرگرام پر لنک بھیج سکتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں باقی اس کے اندر دیکھ کر بڑا پیارا لگا یار جو جیسا سوچتے ہیں لوگ ویسا کچھ ہے نہیں لیکن ہاں کافی زیادہ خوبصورتی اندر سے جو ہے وہ جو آپ ان کو دیکھیں گے جانیں گے تو پتا چلے گا کہ ہاں پشتون لوگ جو ہیں پتھان جو ہیں کمال کے ہوتے ہیں دل کے بھی اچھے ہوتے ہیں اور بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے بڑا صحیح لگا اس کو دیکھ کر مزہ آیا اس کو دیکھ کر جاننے کو ملا کہ ہاں ایسے ایسے پیارے پیارے کلچر ہیں جو ہمیں مطلب آج بھولتے جا رہے ہیں لوگ ہمیں بھی جاننا چاہیے اور آپ کو تو پتا ہی ہوگا اگر آپ پتھان ہو تو یا پاکستان سے ہو یا پتھان ہو تو وہاں سے بلونگ کرتے ہو تو وہ ساری چیزیں آپ جو بھی ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا فیلال اس ویڈیو ہم یہی پر انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں رب تک کلیے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ڈیک یا سائننگ آف